مرگ بانی کا گھر سے فارم اور فارم تلیبارٹری تک کا سفر موشدتی زندگی پر کس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے؟ زمین سیارہ زندگی جو حیوانات و نباتات کی لاکھوں انواع اقسام کا ٹھکانہ ہے ہم انسان اس زمین پر سب سے کامیاب انواع میں سے ایک ہیں باقی انواع کے مقابلے میں انسان نے تمام تر وسائل کا سب سے زیادہ استعمال کیا ہے جس سے ان کی آبادی آٹھ حرب تک پہنچ چکی ہے ان وسائل کے استعمال سے مخصوص حیوانات و نباتات ہی باقی رہ پائے ہیں انسان نے بہترین وسائل اپنے لیے مخصوص کر رکھے ہیں انسانی زندگی کی بہتری کے لیے محفوظ موشدتی رہائش کی تدویج کی گئی ہے دیگر حیاتیاتی زندگی کے لیے انسانی رہائشی علاقوں میں جگہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی بڑھتی ہوئی انسانی آبادی کا مطلب خوراک کی طلب میں اضافہ مگر جانوروں کے لیے کوئی جگہ نہیں جو ہماری خوراک کا اہم حصہ ہیں آہستہ آہستہ گھریلو مرگ بانو کی جگہ بڑے بڑے فارموں نے لے لی پرائلر مرگیاں یعنی فربا چوزے صحت مند مرگیوں کا متبادل بن گئی ان چوزوں کو صرف زیادہ سے زیادہ گوشت کے حصول کے لیے ان کے والدین کے بغیر پالا جاتا ہے قدرتی خوراک، روشنی اور ہوا کے بغیر انہیں کھانے میں مخصوص اور محدود خوراک، انٹی بائیوٹکس اور کچھ لوگ گروتھ ہارمونز بھی دیتے ہیں یہ فربا چوزے مختلف بیماریوں جیسے آرثرائٹس، سفید موتیا اور دل کے امراض میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان کے وزن کا بڑھنا ان کے پٹھوں میں پانی کی زیادتی کی وجہ سے ہے جس سے ان کا گوشت بہت نرم اور لچک میں کم ہو جاتا ہے کیا مقدار کو زیادہ کرنے کی کوشش میں ہم نے غزائیت کو بھولا دیا ہے؟ بہت سے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیسی اور فارمی مرگیوں میں پروٹین کی مقدار برابر ہے لیکن کیا ان دونوں میں پروٹین کا میار بھی برابر ہے؟ اب سائنس دانوں نے مختلف سٹیم سیلز کے استعمال سے ہر قسم کا گوشت لیبارٹریز میں تیار کرنا شروع کر دیا ہے اپنی مرضی کے منتخب شدہ جانوروں کے سٹیم سیلز کی مدد سے ان کا گوشت تیار کیا جاتا ہے لیب میں تیار کردہ گوشت بلکل اصل گوشت کی طرح ہی ہوتا ہے اسے جیسے چاہے پکایا جا سکتا ہے مختلف لوگوں کے مطابق اس کا ذائقہ بھی بلکل ویسا ہی ہے جیسا کہ جانوروں سے حاصل کردہ گوشت کا اس گوشت کے صحیح یا غلط ہونے پر بحث ابھی جاری ہے گھرے لو مرگ بانی کی حوصلہ شکنی کیوں؟ کیوں پروٹین کے تمام وسائل سے استفادہ نہیں کیا جا سکتا؟ اگر برائلر اور دیسی مرگ غزائیت میں برابر ہیں تو نامیاتی خوراک اتنی مہنگی کیوں ہے؟ صحت بخش نامیاتی غزہ اتنی مہنگی ہے کہ صرف عمرہ ہی کی پہنچ میں ہے صحت بخش خوراک پر سب کا برابر حق ہے اور اس کی غیر منصفانہ تقسیم کی حوصلہ شکنی کی جانی چاہیے